سابق صدر کانگریس راہل گاندھی کو لوگ سبح سے نا اہل خرار دی دیا کیا ہے ایک دن قبل سورت کی عدالت نے انہیں دو سار انیس کے پوزداری حتک عزت کیس میں خاتی خرار دیا ہے نا اہلی کا اعلان کرتے ہوئے لوگ سبح سیکریٹیٹ نے ایک اعلامیہ میں کہا کہ اس پر تئیس مارچ سے عمل ہو گیا ہے سورت کے عدالت نے جمعیرات کے دن راہل گاندھی کو دو سال کی سزا سنائی تھی بی جے پی ارکن اسمبلی پرنیش موڈی نے تمام چوروں کا سنیے موڈی کیوں ہوتا ہے والے ریمارک پر راہل گاندھی کے خلاف شکایت دلش کروا دی ہے تاہم نا اہل خرار پانے پر راہل گاندھی آٹھ سال تک الیکشن نہیں لر سکیں گے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ ان کو سزا کو رد کرے گی تو الگ بات ہو گی راہل گاندھی کی نا اہلی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کانگریس نے کہا کہ وہ خانونی سیاسی اور دونوں لڑائی ضرور لڑیں گے کانگریس جنرل سیکریٹی جے رام رمیش نے ٹوئٹ کیا ہے کہ ہمیں نہ تو دھمکایا جا سکتا ہے اور نہ ہی خاموش کیا جا سکتا ہے وزیراعظم سے جڑے اڈانی مہا میگا اسکام کے تحقیقات کے وجہ راہل گاندھی کو نا اہل خرار دی دیا گیا ہندوستانی جمہوریت عوم شانتی راہل گاندھی کی نا اہلی کو جائز چہراتے ہوئے مملکتی وزیر خانون انصاف ایس پی ایس بگھیل نے کہا کہ یہ خانون ہیں اور خانون کے سامنے سب ہی برابر ہوتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تفردیش میں حالی میں ایک بیجیبی رکن اسمبلی کو بھی فوجداری مقدمے میں خاتی خرار پانے پر نا اہل خرار دیا جا چکا اے آئی اینس کے بموجب کانگریس نے راہل گاندھی کو لوگ سبھا سے نا اہل خرار دیا جانے پر سوال اٹھایا اور کہا یہ صدر جمہوریہ کو ایسا کرنے کا اختیار نہیں ہے اب راہل گانی کا سیاسی مقدر اور عدالتوں سے خانونی راحت ملنے پر منحصیر ہوگا الیکشن کمیشن ان کی سیٹ کو مخلوع خرار دے کر الیکشن کا اعلان کر سکتا ہے اور عدالت سے راحت مل سکتی ہے تو ان کی نا اہلی چل سکتی ہے